پونچ لائف پہلے جو پیشنٹ آیا اسپیٹل میں اس کی بھی آمنے تقلید دی اسے میں پوچھا گیا میں خود پوچھنے کے گیا ایسے گردوارہ پکنے کمیٹی ایسے سوشل ایکٹیوی ایسے ایسے پنش کا رہنے والا وہاں پر گیا وہاں پر گیا اور لڑکے سے پوچھا لڑکے نے گھرول نے کہا کیسی بات کوئی نہیں ہم آرمی ہمارے ساتھ ہم آمی کے ساتھ ہے تھوڑا سا سواشن نے دلوہ 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 آم اچھی طریقہ سے پر بعد میں جب جی کلپس آئی دیکھی میں نے کلپس اس پہ دیکھا بہت ببال بنایا گیا وہاں پر لوگوں نے آرمی پر پتھر مارے گئے وجوات تو کوئی پتھا نہیں چلا ہم نہیں کہتے کہ وجوات وہاں پر کیسے بنی پر اگر خود آئین اپنے ہاتھ میں لانا پتھر مارا انوسینٹ آدمی پر یہ کرنا تو میرے خیال میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آرمی کے ساتھ کارپورٹریٹ کریں فوج کے ساتھ کارپوریشن کریں ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اگر ہمارے کام ماری اس پر بار� کھڑے تو وہ آرمی ہی کھڑی ہے ہمارے میں میں آپ کی معجز میں ایک کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وقت کے مطابق اگر ایڈز کا ہو پانی کا ہو کوئی معاملہ ہو ٹینٹس کو تمبو ہو وہ آرمی ان کے گھر میں پچاتی ہے کیونکہ ہر فنکشن میں ہم جاتے ہیں ہم ایز ایک گردوارہ کے مطابق ہر فنکشن میں جاتے ہیں لوگوں کے لوگ ان کے گھر ٹینٹ بھی دیتی ہے تربال بھی دیتی ہے پانی بھی پنچاتی ہے وہاں پر اور اس کے وجوات اگر ایسا اگر ہم فوج کے سات برتاؤ کریں گے فوج کو ایسی ایریٹیٹ کریں گے فوج کے پاس ویپن بھی ہوتا ہے فوج کے پاس ہتھیار بھی ہوتا ہے اگر کوئی ایسی مس اپنی ہو بھی جائے تو میرے خیال یہ بہت بڑی بات بن سکتی تھی تو میں ان لوگوں کو ان عوام سے میں مالٹی کے باب سے بھی اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں اگر آپ کا کوئی مسئلہ وہاں پر بنتا ہے تھوڑا چھوٹا موٹا آپس میں بیٹھ کر اس کو سجا لانا چاہیے اور عورتیں بیٹییں بچیں آگے نہیں آنے چاہی ایریٹیٹ کریں تاکہ وہ باپس ریلیٹیٹ کرے تو جو جس ریلیٹیٹ کرے گا تو اس کے بعد پرابلن یہ بن جائے گی کہ یہ دونوں آپس میں جرب ہو جاتے ہیں جرب میں ایک بہت بڑا کاملر اسٹری بن جاتی ہے پر میں کل دیکھا کہ فوج کا بہت تمل مزاز تھا اس کلپ سے فوج ایک پر کھڑی تھی سپائی ایک جگہ پر کھڑے تھے پر لوگوں نے ایک بہت بڑا ببال مچایا اس ببال کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اگر بچے کو لگی ہے کسی طریقے سے مطابق کوئی پرابلن کوئی کارن کے بدا ہم بچے کا علاج کریں گے میں خود کہا پولیس والوں کو کہا میں نے اس اس پی کے حساب سے کوئی اس کی ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے پہلے نہ کہ ہم کاروائی کریں ہم اس کی ٹریٹمنٹ پر میں اس کوئی بعد ہسپیٹل میں گیا بچے سے پوچھا میں نے کہا آپ کو کوئی پرابلن بنتی ہے اگر آپ کو فوج تانگ کر دی ہم ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے ماری یہ کامنلٹیز یہ شو کرنے کی مت کریں کہ آپ لڑکی ہیں لڑکے کٹھے کر کے ایسی چیز کریں میر ایک صد باونہ کا سسٹم بنا تو گاؤں میں بنا اور کسی کو سسٹم ایسا بنا تو آرمی نے بنایا تو گاؤں میں بنایا گاؤں کے ساتھ اتنا پیار کرتی ہے فوج میں ایک بار گھانی میں چلا گیا نہ ٹینتھ برگیٹ کے پیچھے لوگوں نے راستے میں اپنے برتے رکھے ہوئے گاڑی آتی ہے پانی برتی ہے وہ چلے جاتے ہیں اتنی بات کے بعد ہم فوج کے ساتھ ایریٹیٹ ہو جائیں اس پر ایک پتھر مارنا شروع کر دیں اس کو ایک مطلب کے غلط میسی بجائیں تو میرے خیال آج کے بعد نہیں ہونا چاہیے میں خود بھی لمردار جی سے بات کیا میں نے شمس شمس دین جو ہیں وہاں کے سرپیجن سے بات کیا ہے کیپٹن بشیر سے بات کیا میں نے کہا بات دیا کہ ہم اس بسرے کو ختم کریں گے میرے اور چیتے مطابق پولیس وہاں پر بھی ختم کیا اور اس کے بعد گھنی صاحب آئے انہوں نے بھی اچھا کام کا اچھا رول کریا میں نہیں کہ کوئی آدمی آ کر اس نے رول اچھا نہیں کیا انہوں نے بھی اچھا کیا ہم اس کی ٹیٹو بائٹ کریں گے کرنے کے بعد ہم بی جو سٹا نکلا نرنہ لکھنا وہاں میرے اس کے بعد ان کا فیسرہ بھی ہو گیا آپس میں تو میں اس میسیج جو میں جرور آج میسیج دیتا ہوں کہ عوام اور فوج ایک ہی ہے ہم عوام جو ہے فوج کا ساتھ دیکھو عوام جو ہے وہ ماجرٹی میں ہے فوج جو تو ہوتی ہے بہت مانائیٹی میں کم ہوتی ہے تو اس کو ایک دب دینا ایک دبے کے مطابق اس کے پاس جانا تو ان کے پاس اتھیار بھی ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے ہم نے اب فوج کی بات ماننی ہے ناکے سے جب نکلنا ہے ہم اپنے پوری چیکنگ کرانی چاہیے پاس اپنا رکھنا چاہیے جو ان کے گائیڈ لینا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ تنگ کرے گے ہم نے خود لے کر جانا چاہیے اگر ہمیں بھی بارڈر کے پاس جانا چاہیے میں آپ کی مادی میں سے کہتا ہمارے پاس اڈنٹیفکیشن ہوئی چاہیے کہاں کا رینہ والا ہے بائی کہاں سے گاڑی کہاں سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے اس میں کوئی دور ہے نہیں جب پولیس سٹیشن میں جاتے ہیں ہمیں چیک کر کے بتے پہتے ہیں ہم کسی افسر کے باتیں ملنے ہمیں چیک کرتے ہیں اگر فوج نے یہ چیز پوچھ بھی لی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو کل کا جو سانیہ سانیہ میں ایک انڈیم ملو ہے نند نہیں ہے جو گا ایسی بات آج کے بعد نہیں ہونے چاہیے میں میڈیا کے وساست سے آج بات کروں گا کہ فوج اور عوام ایک ہی چیز ہے اس کو بکھ بکھری نظر کے سے دیکھنے کی مت کوشش کریں آنے والا وقت جو ہے ہم انہی کے ساتھ بیٹھیں گے انہی سے بساعت رہیں گے پر کچھ انصر جو ہوتے ہیں وہ انصر اس چیز کو غلط طریقے سے پیش کرنے کوشش کرتے ہیں میرا آج یہی احپیل ہے کہ عوام جو ہے وہ فوج کے ساتھ پورا ساتھ دے تاں کہ ہم اچھے طریقے سے امن سے پیار سے رہیں کیونکہ بارڈر ہر دن بارڈر پر جو ہے ایک ریلائیٹیشن ہوتی ہے فائر ہوتا ہے گنیاں چلتی ہیں اور ہم سامنا فوج ہی کرتی ہے عوام اپنے گھر میں ہوتی ہے میں اسی پر ایک بار پھر میڈیا کی محضب سے بینٹی کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو عوام جو ہے فوج کا پورا ساتھ دیں کل کا سائنیا جو ہوا وہ کنڈے میلبل ہے کیونکہ جو کلپس بنی ہے اس کلپس سے بھی دیکھا جائے تھا پورا گان جو ہے پانچ آدمی کے مگر لگے اس کو دھونے کی کوشش کر رہے تھے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے اس کو پتر مارے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ چیز ہونی چاہیے میں اسی پر خواہ چاہتا ہوں شکریہ